تیارو تم لوگ ییس تو گائز آج ان کے بیچ میں ہونے والا ہے گیم یہاں پر یہ ہنڈرینڈ میٹشری بالون اور اس کے اندر ان کو سجا بھی مل سکتی ہے اور پیسے بھی مل سکتے ہیں یعنی کہ ان کو ایک ایک بالون فاؤنڈنا ہوگا سب کی ایک ایک بار باری آئے گی اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس کو ملتی ہے سجا اور کس کو ملتے ہیں پیسے تو ٹھیک ہے تیارے دیکھتے ہیں ساتھ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اوپر گھوبر بھی گرائے جا سکتا ہے مٹی والا کیچڑ بھی گرائے جا سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سوچ لیں کچھ بھی کیونکہ یہ گیم سارے میں نے بنایا ہے گائز تو آپ کو فل بجانے والا دیکھ لیں اور پیسے بھی مل سکتے ہیں تیار ہے؟ یس بالکل تو تیار ہے؟ ہاں بالکل تو تیار ہے؟ ہاں تو گائز جو رولز ہیں وہ بالکل سمپل ہیں جی ہاں دوستو میں آپ کی ایک بار سمجھ دیتا ہوں سب سے پہلے آئے گا اس کا نمبر پھر آئے گا اس کا نمبر پھر آئے گا اور اگر کسی کا بلون کھالی نکل گیا یا دوستو اس کے اندر جو چٹ ہے نا وہ کھالی نکل گئی تو پھر وہ بچ جائے گا پھر اگلے کا نمبر جی ہاں دوستو اور اگر مال لوگ کی کسی کی پرچی میں سجا مل گئی تو پھر اس کو سجا دی جائے گی یہاں سے کچھ بھی گرا جا سکتا ہے اس کے اوپر اور اگر کسی کی پرچی میں انعام نکل گیا تو یار وہ پیسے بھی جیس سکتا ہے دیکھتے ہیں کہ کس کو کیا ملتا ہے تو سب سے پہلے ہے اس کی باری چل بلون فورڈ اب کونسا والا بلون فورڈ نا چاہتا ہے تو گائج اس کی باری آ چکی ہے اور اب یہ بلون فورڈ نا والا ہے یہ والا چل ٹھیک ہے فورڈ یہ دیری کسمت بھوٹی کھول جللی یہ آ چکی ہے گائج اس کی چٹ بہار یہ پچاس روپے جہتے ہیں کس سے پچاس روپے دیں اور کس سے پچاس روپے دیں پڑیں گے میں نے پچاسر روپے چونہ لگا دیا یارتونے کوئی ٹینشن ہے نہیں ہے اگلی باری میں دیکھتے ہیں کہ یہ تھیری کسی حالت خراب ہوتی ہے اب یہ گایس نانکیشور کی باری فورڈ نا پچی کھول کھول یہ بچ چکا ہے اس کی چٹ پوریک کھالی نگل چکی ہے تو گھول کونس دی بھی گھول دے کھول گائز اس کے بھی خالی ہو چکی ہے پچی واپس ہے اس کی باری تو بھی کھول جا پر گائز ہاپیگ اس نے پچھلی بار پچاس روپے جیتے تھے لیکن اس بار اس کے اوپر ہاپیگ گرایا جائے گا لے گیا تو گائز اب ہم کرنے والے ہیں گھٹر کو سا وہ بھی ہاپیگ سے ہے وہ دینے دے ہاں پورے والوں کے اندر میں نے اس کے ہاپیگ ڈال دیا ہے تو چلیے اب ہے اگلے کی باری تو گائز ہم نے گیم سکپ کرے اس کے پانی ڈال دیا جائے نہ ہو کہ یہ پورا ہی صاف ہو جائے جیسے کی ٹھنوں صاف ہوتے ہوئے سے گا آئیس یہ آ چکی ہے اس کی پرچی تو گا آئیس اب اس کے کھل چکے ہیں کلر تیر اوپر بہت سارا کلر ڈالا جائے گا کلر ہاں پیسے کھلنے چیئے تھے کلر کلر کھلا ہوئی لے گا جنلی بہت سارا کلر تھوڑا سا گرانا جازہ نہیں نہیں پورا کلر گرائیں گے پورا پورا اور لے گا یہ تو کم ہے اور لے گا جا یہ آ چکا ہے بہت سارا کلر اور اب باری ہے کشور کی نہیں 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 تھوڑا سا آئیس بس کے پورا اس کے اندر ہی دفتائے گا کیا میرے ناکوں میں گز گیا کان میں جا را میرے کسا لگ رہا ہے تو اس سارا کلر جیت چکا ہے اس کے کیا چارڈا ہوں پورا دفنا دی ہے اس کے اندر ہی گا جاؤ پر آپ دیکھو اس کی کیا حالت ہو چکی ہے اور یہ پیسے ابھی کچھ بھی نہیں جیتا یہ جی چکا ہے پچاس روپے اور یہ تو ابھی تک کچھ بھی نہیں جیتا اب بار یہ یہاں پر موٹے کی موٹے فوڈ فٹا فٹ سے یہ چکی ہے اس کے چٹ کی ہے؟ گائز اب آنے والا ہے اس کا بھی مجا یہ سے کیا ہے؟ روک یہ سجا اور اس کو اپر ہے نا سنو اسپرن ڈالی جائے گی تیار ہے؟ ٹھیک ہے ڈالو مو تو دیکھا دے رہا مو پر رکھون تو میں آگا جاؤں گا ہوا ہوا گائز دیکھو اس کی حالت ہوا گائز دیکھو 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 اب تو ریند دے پورے دولوں ختم ہو چکے دیکھو اور اس کی حالت کو چیسی ہو گئی مجھایا؟ کے فاق مجھا ہے یہ دیکھو کیا بنا دیا مجھے؟ اس کی حالت دیکھو دیکھو گائز کیسی ہو چکے؟ کافی چاہتا مجھا آنے والا ہے گیم میں اب تو اور اب ہے اس کی باری فورٹ فٹ آفر سے چٹ واپس گائز ہے اس کی باری دیکھ دیکھتے کی کیا نکلتا ہے اس کی تو کسمت خراب ہی ہے میرے پکتا ہے کسمت خراب ہے تیری مجھ سے پوچھ لے دوں بتا نا کیا بتا اچھی بھی نکل سکتی ہے پیسے نکل گئے تو کیا ہوا؟ تو گائز پیر لے نے اس کے اوپر ہاپ پی گیرا اور اب ہے نا جو تیر ساتھ ہونے والا وہ کامی جادہ بیانے کے روک جا لے کا بڑا فورٹ انڈے یہ چکے تیرے انڈے گائز یہ جیتا ہی ہے انہر دیکھ اوپر تو دیکھ یار بہت سار کوڑ دوں گا پھر دیکھ لے نا نہیں موہ نہیں لے تیری لے گائز اس کی حالت بوری کیسی ہو چکے دیکھو ابھی اور بڑوں گا روک تیر اوپ پر گائز ہے نا ہمارے کو ویڈیو کی لیے ان کو کام میں لینا بڑتا ہے باگی ہمارے کو بلکھل پسند نہیں ہے لیدھا دے مو پر گار میں کھاتے نہیں مو پر کیا بھوڑ رہا تھا میں کون سا کھاتا ہوں مجھے گائز تو بھی انڈا بھوڑنے میں کامی جادہ مجھا آرہا ہے اس کے اوپر دیکھ 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 اب تا رکھ جا بھائی صاحب اب یہاں پہ آپ دیکھو کیا حالت ہو چکی ہے اس کی مجھایا دیکھو گائز کی کیسی حالت ہو چکی ہے بھائی صاحب بھائی بدو آرہی ہے اس کے اندر بھینگ کر ابھی تک پیسے بھی اسی نے جیتے ہیں پچاس روپے جیتے ہیں زیادہ تو نہیں جیتے ہیں بھائی صاحب کروں گا کھا میں دیکھ پچاس روپے میں اس کے اوپر ہاپک بھی گرایا گیا اور یہاں پر انڈے بھی فوڑ دیا گیا تو چلی ہمیں ہاتھ دو کے آتا ہوں یہاں پر واپس ہے اس کی باری اور مجھے لگ رہے کی ہے دو سزار روپے جیتنے والا فڑا فر سے چٹ کھول دنزار دنزار کس میں آگے یہ اس کی چٹ آ چکی ہے بہار پانی یہاں پر گائز اس کو پر پانی گرائے جائے گا اے باندو لے گیا اور یار کلر پانی دونوں کا کومبو نیشن ہو جائے گا یہاں پر یہ آ چکا ہے پانی یہ جیتے ہیں بیچ میں بیچ میں بیچ میں بیچ میں یار تم پہلے کلر پانی گوز کے پانی سال دنیا ایسا کیوں چلیان رہا ہے ٹھنڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھ لو گائز گھوزب کمینیشن بن چکا ہے پانی کے ساتھ نے کلر ہم نے بلکل چل پانی ڈالا تا اس کے پر مجھایا ڈھوپ ڈھوپ یہاں پہ آجا آگے ڈھوپ آجائیگی اب یہ بیچ میں اچھوڑی آجا مثل اس کے اندر دس ہجار کی چٹ پی ہے دو ہجار کی چٹ پی ہے پہنسو روپے کی ہجار روپے کی انگلگ چٹت ہے دس اجار دس اجار دس اجار دس اجار دس اجار دس اجار دیکھتے ہیں کتے پیسے ملتے ہیں اس کو کیسی کسمت ہے مجھے دس اجار تھا یہ بسٹ کولگیٹ گائز ہم نے اس کو پر کولگیٹ ڈالی جائے گی آجا تو بیچ پہ واپس پل بھو جانا والا دیکھ رہا ہے یہ پوری کولگیٹ دیل مومے جانا والی ہے اب پوری جندگی میں میں کولگیٹ نہیں کری اور آپ سکھلانے کی بات کر رہا ہے اوپر دیکھ اوپر دیکھ لے یہاں پہ دیکھو گائز اوپر یہ کیا ہے مجھا پورا مو دیکھو اس کا کیسا ہو چکا ہے ایرے تو اے لگ گئے یہ کیا ہونے وہ لگ گئے پوری مو پہ پہلا لی ہے آپ دیکھو گائز حالت کیا ہو چکی ہے یہ جیسے اس کو کلین کر رہا ہے ویسے مو پہ لگتی جاری ہے یہ کولگیٹ ہے یہ کیا ہے کولگیٹ ہی تو ہے یہ تیر سامنے اس کو سجا دینے پہ کافی جانا مجھا ہے آپ دیکھو اس کی حالت ہو چکی ہے گھر جمارت کر رہا ہو چکی ہے بینکر گائز اس کپل ہے پوری مکھیا بنبنا رہی ہے میں تو پاسٹو نہیں جانا والا دیکھا دور ہے دور ہے جلدی فورڈ کونسی بھی فورڈ نہیں ہو پھوٹ چکا ہے اس کا بلون یہاں پہ گائز آپ دیکھ سکتے ہو اب اس کے اوپر ڈالا جائے گا سوس جتنی اس کے قسمت خراب ہے اتنی تو کسی کی بھی نہیں ہے تیار ہے یہاں پہ یہ آ چکا ہے سوس اوپر دیکھ یہ کیا رہا ہوئی کیا ہے یہ یہ سب کھانے کی جائے یہ کھائے گا اب ڈالنا چھئے تھے اس کے اوپر ہارپک سارے کٹانوں صاحب ہو جاتے ہیں ٹھے 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 اس کی قسمت کتنی خراب ہے بھائی کامی چاہتا ہم مجھا رہا ہے اوپر نہیں اوپر نہیں اوپر نہیں کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہو جو بوٹل ہے وہ ہو چکی ہے پوری خالی اور یہاں پہ اس کی حالت دیکھو آپ بھائی تکڑی حالت خراب ہو چکی ہے اس کی تو بے انکر جو ہندے تھے وہ پی سی کے اوپر فوٹ ہے جو ہپک تھا وہ پی سی کے اوپر گھرا اور آپ گائی سوس بری طریقے سے بدبو آ رہی ہے اس کے اندر اور اب بھائی ایک کشور کی آجا دس دار پر مل سکتے تجھ کو دو ہزار بھی مل سکتے پانس دار پر مل سکتے ہزار بھی مل سکتے گوبارے تیرے اندر پیسے ہوئے تمہیں تیر کو سجا کر رکھوں گا اگر کچھ گندہ نکلا تو تیر کو اسی نالی میں پڑک 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 ماروں گا یہاں پہ گائی اوپر سرسو کا تیل گرنے والا ہے یہ آ چکا ہے سرسو کا تیل اور یہ کافی جڑا جرن کرتا ہے تو چلیے پورا ہی ہم اس کو اوپر ڈالنے والے ہیں اوپر دیکھ اوپر نائس اوپر آ رہی مائکور کرم ہے یہ تو اوپر آیا اتنا تیل آج سے دونے لگا ہے بالوں میں سبجی بناتی میری بون دیا پوری کی پوری جو بوٹل وہ آپ دیکھو خالی ہو چھکی ہے سامنے دیکھنا تیر تو سبجی بن گئی تو انہوں نے اتنا تیل لگایا کبھی بالوں میں تیل ہی نہیں لگتا ہوں بھائی یہاں پر دیکھ لو پوری بوٹن ہم نے کھالی کر دیئے کشور کے دبا کے تیل لگا دیا ہے کشور کیسا لگا رہا ہے سنجھے کچھ وقت نہیں کیوں جنگل ہے کیا کترناک بھائی دیکھو اس کے پورے بالوں دیکھو اس نے پوری جھنگی میں اتنا تیل اپنے بالوں میں نہیں لگا ہوا گا جتنا حاج ہم نے ایک بار میں لگا دیا تو اس کی باری آ چکی اور یہاں پر دیکھ لو ان دونوں کی کیا حالت ہے اس کی اس کی اور اس کی تینوں کی حالت دیکھو کیسی ہو چکی ہے کھراب آلت اور اب ہے اس کی باری فڈا فرسی ایک بالون فونڈ واپس یہاں پر گائز اس کے کھلی ہے سوکی مٹی تو اب تیر اوپر اور بہت سوکی مٹی ڈالے جائے گی اور انڈے پر در بہتر چپکنے والی ہے کولگر کی وجہ سے میں یہ سوچ رہا ہوں تو چلیے گائز اب اس کو پر ڈالتے ہیں مٹی مٹی گائز اب پر دیکھو بھائی اٹھ کی کسیمت دیکھو کتنے خواب میرے یہ پورا بھوٹ من چکا ہے اوپر دیکھ یہ دیکھو کی تلیگ رہا ہے پورا بھائی بھائی اس کا پورا دھومڈا ہی چینچ ہو گیا ہپڑا پرس اگر آپ کو اس ویڈو مجھا ہا رہا ہے تو کیا آگا ہے ویڈو کا مجھے لائک بھائی ہیڈو حالت دیکھو باہر آ رہا ہے یا تاپ دیکھو ان تینوں کی کیسی حالت خراب ہو چکی ہے بھائی پوری پوری حالت خراب ابھی ان کی شکل ہے وہ ہے دیکھنے لائی اس کی شکل دیکھو آپ پوری لالال ہو چکی ہے سوسی سوس اس کی شکل آپ دیکھو سرسوں کا تیل ہے اس کے اوپر اور اس کی شکل آپ دیکھو کول گیٹ اور مٹی کا مشرق بھائی یار آپ سے رہن دیں ان تینوں کے لیے آپ کو کیا گناہ ہے اس ویڈیو کا آپ کو کناہ ہے لائک فڈا 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 لائک کرو اور واپس ہے اب اس کی باری فرچی نکال مکیا بیٹ رہے ہیں مکیا تو بیٹے گی کبھی انڈے کبھی سوس یہاں پر یہ کھانا کھجانا بن چکے ہیں پورا پورا دیکھو اوپر سوس نیچے انڈے کیا کیا ہے تیر اوپر دیکھ فڈا فر سے کھول ایک پرچے اب دیکھتے ہیں کسی قسمت ہوتی ہے یہاں پہ اس کی کھالی پرچے نکل چکی ہے یعنی کہ اس بار سے بچ گیا دیکھتے ہیں اگلی بار پیسے نکلتے ہیں یا سجا ملتی ہے تجھے یہاں پہ گائیس اب اس کے باری دیکھتے ہیں کی کیا گھلتا ہے ادھر سے میں گھول لوں گا پورے ہاتھ اس کی اوپر جو اویل سے ہو چکے دیکھو آپ گوبر سلا یہ دکھ کائے ختم نہیں ہوتا بے تو گائیس اس کی حالت ہے پہلی بہت زیادہ خراب ہے اور اب اس کی چٹ میں نکل چکا ہے گوبر یعنی کہ اس کے اوپر گوبر ڈالا جائے گا گوبر ہے کیا گائیس یہ آ چکا ہے گوبر اس بالٹی کے اندر کی شرط یہ ہے هاں ہاں پہ لوں ڈال دے پیسے تو نہیں میلے کیا گڑنوالا ہے میٹے کام ہم نے یہاںibly کام ہاں کام ہاں یعنی کام ہاں میرے گاچھو د bouncing calam haroku پیسے نہیں چ족ے اندر کی گوبر اور گوبر جائے گا ہے ہاںечно ہے گیل ہے گوبر زیادہ گرہ اس کے حالت کو کیسی ہو چکی ہے بھائی میں ہم دا رہا ہوں اوڈور ہے؟ اوڈور ہے پیسے نہیں چاہیے ایسے پیسے کس کام کے حالت کرتے ہیں پیسے کمانے پینا کشور کی سب سے زیادہ حالت غراب ہوئی تھی اس کو پیسے نہیں ملے اور آپ دیکھو لگتا سجا پہ سجا ملتی گئی جو کشور ہے وہ ہار بان چکا ہے اور گیم سے باہر ہو چکا ہے اور اب تھیری باری پڑا پڑا سر فور بلو بہت راہnie یہ دا چکی ہے اس کی پرچی ادھر دکھا اس لینوں… ملے آپ کو دیا دکھتے ہیں کوئی وائی بھائی 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 بہت رctor کچھ ایسی جیت گیا کچھ کس میرے گا 2!! والف , والف اگر میرے تو عوامار میں دو ہجار روپے��دی تشکت ہے اب یہ سکندر صدر اور اسکندر سکتہی ہوگاً 10,000 روپہ ہے پتہ نہیں کون شئی ہوگی اسکندر ایک سکتہی ہوگی اور اس کے اندر بھی اسکندر 10,000 روپہ ہے اس کے پاس آیا چکے ہیں اب اس کے پاس ہے یہ آیا چکے ہے اس کے چٹ بہار ہوا ہوا ہے ایک بات ہے یہ اچھی ویسا ہے اور بھوری بھی ہوسکتی ہے پیسے جیتنے ہیں ہاں تب تو تو نہیں جیت پائے کیونکہ اسکندر یہ سکتہ چانس بہار لکھا ہے دس اجاروں کو جیتنے تھے مجھے گائز یہ پی آؤٹ ہو چکا اس چیلنج سے یعنی کہ آگے نہیں کھیل سکتا رونس کے حساب سے پرچی کے اندر ہے نا بہاں نکل لیا گیا دیکھ تو نے میرے لگا دیا پورا سوچ اور اب باری موٹے باپس تھیدی ہے لگاتار باری اب تھیدی ہے فوڈ فڈا پر سے پرچی وہ آ چکی ہے بائی کتے روپے جیتے ہیں دس روپے جیتنے ہیں موٹے نے پہلے جیتے تھے دو ہجار روپے اور اب جیتا ہے یہ دس روپے یہ پکڑ دے دس روپے فائدہ ہو رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لو یہ پی آؤٹ ہو چکا ہے یہ پی آؤٹ ہو چکا ہے اور یہ لگاتار کھل رہا ہے پڑا پڑ سے اب اور فوڈ پرچی کونسی کونسی بھی فوڈ ہے یہ نکال نکال یہ دو ہجار روپے تو جیت چکا ہے اور بعد میں دس روپے بھی جیتا ہے کیا ہے اس میں ماجہ ماجہ تو گائی یہ لگاتار دو بار پیسے جیتا تھا لیکن اب اس کی بھی قسمت خرابہ اوپس اس کو پر ماجہ گرائی جائے گی تو یہ رہی ماجہ یہ کیا تو ہر بار مو بھاڑ کے بیٹھ جاتا ہے اس بار تو پی ہوں گا نایا ٹھل ٹھیک پی لیں یہ تو گرم ہے تو گائی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی حالت کیسی ہو چکی ہے اوپر دیکھو پوری کوڑ گر لوگی ہوئی ہے چار اتار اب بھائی تکڑی حالت غراب ہو رہے کی کہ اس کی حالت سے وہ نکالت کہاں پہ بالون مجھے کیا باتا ہے تو دون لے بالون دس دارو پی کس کو جیتنا ہے مرکو ساری پچیاں مد کھول اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے ڈروب تو بھی آؤٹ جو دس ہجار روپے انام ہے وہ کسی نے نہیں جیتا یہ لائشٹ دو ہجار روپے جیتا اور ایک بار دس روپے جیتا اور یہ جو مونو تھا اس نے دوستو ایک بار جیتے تھے پچاس روپے اس سے آگے کوئی نہیں بڑا لیکن جو سجا ہے نا وہ سب ہی کوئی تکڑی تکڑی ملی اس کے حالت دیکھو آپ کے چیانت ہو چکی ہے کیسا لگ رہا ہے مجھا رہا ہے مجھے تک دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے بھائی صاحب مجھے آب ہی تک اسی ہاری ہے جو ان کی حالت ہے نا وہ کوبیجہ تو خراب ہوئی جی آ دوستو یہاں پہ اس کے اوپر انڈے گرائے گئے بھائی سوز گرائے گیا ہاپی گرائے گیا اس کے اوپر دیکھو گو بھائی سرسو کا تیل اس کے اوپر کول گیٹ فروٹی وغیرہ کیا 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 ہم نے گرا دیا بھائی یہ تو گڑا رییکشن تھا مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بھی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو اچھے لگی ہوگی کیا اگر نئے ویڈیو کو کوئی نئے لائک چنل بنید ہو تو کر دیں چنل کو سبسکرائب جہن جے بارت وندے بات رام